ہیلو فینٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جی کے کے موسٹ امپورٹنٹ کوششنز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا آپ کے لئے پہلا کوششن ہے سورج کونڈ جھیل کس راجے میں استدھت ہے آپسن اتر پردیس آپسن بی پنجاب آپسن سی ہریانہ آپسن ڈی راجستان تو یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا آپسن سی ہریانہ میں استدھت ہے اور ہریانہ کے فریدہ بات جلے میں استدھت ہے اور سورج کونڈ میلا بھی یہاں پہ لگتا ہے آپ کو ساری بات یاد رکھنی ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں آئین اکوری کے لیکھا کون تھے موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے کئی بار میں یہ کوششن کرا بھی چکا ہوں تو فینٹس اس کا انسر آپ کو پتا ہونا چاہیے آپسن ای ہے اکور آپسن بھی ہے اول فجل آپسن سی ہے سراجد دولہ آپسن ڈی ہے بدائنی تو یہاں پہ رائٹ انسر کیا ہو جائے گا یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا ابول فجل نیکس کوششن دیکھتے ہیں راج کوسی گھاٹے کا کیا عرد ہے کوششن تھوڑا سٹ اف ہو سکتا ہے راج کوسی گھاٹے کا کیا عرد ہے سرکار دوارہ سنگرہت کل آجسو سرکار کے کل آجسو اور کل ویہ کے بیچ میں انتر سرکار کا کل ادھگرہن آپسن ڈی ہے سرکار کا کل ویہ تو یہاں پہ رائٹ انسوڈ ہو جائے گا آپسن بھی ہو جائے گا سرکار کے کل راجس اور کل ویہ کے بیچ انتر نیکس کوششن دیکھتے ہیں نم لکت میں سے کون سا تیوہار اڑیسا میں منائے جاتا ہے سپر ڈوپر امپورٹن کوششن ہے کون سا تیوہار ہے جو اڑیسا میں منائے جاتا ہے بونالو چھپڑ میلہ ہورنبل بالی ترتیا تو یہاں پہ رائٹ انسوڈ ہو جائے گا بالی ترتیا ہے یہ اڈیسا میں منایا جاتا ہے اور فرنس باقی کا آپ کو یاد رکھنا ہے امپورٹنٹ بونالو فیسٹیول ہے یہ تیلنگانہ میں منایا جاتا ہے اس کے بعد میں ہارنیبل اور معاسو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ناغلینڈ کے فیسٹیول اور لوسر اور دوناچل پردیس میں منایا جاتا ہے یہ کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے نیکس ورشن دیکھتے ہیں جی ایسٹی پریصد میں کل کتنے صدق سے ہیں جی ایسٹی پریصد میں کل کتنے صدق سے ہیں پچیس ستائیس تیس یا تینتیس تو یہاں پہ رائیٹ انسر ہو جائے گا آپسن ڈی تینتیس صدق سے ہوتے ہیں جن میں سے اکتیس صدق سے ہوتے ہیں وہ راجے اور کندر ساسد پردیس سے ہوتے ہیں اور دو کندر سرکار کے ہوتے ہیں تو رائیٹ انسر ہو جائے گا تھرٹی تھری آپسن ڈی نیکس ورشن دیکھتے ہیں امکتہ ملیدہ ڈیس دوارہ لکھی گئی تھی امکتہ ملیدہ کس کے دوارہ لکھی گئی تھی ہریہر رائے برحمدیب رائے بکہ رائے یا کرشن دیب رائے تو رائیٹ انسر ہے ہاں پہ ہو جائے گا کرشن دیب رائے دوارہ لکھی گئی تھی اور یہ فرنس تیلگو ساہت تے ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اور یہ کرشن دیب رائے تھے یہ طلوہ ونس کے ساتھ سکتے موسٹ امپورٹنٹ ہے بجینگر سامراج جے کی ستھاپنا فرنس کب ہوئی تھی تیرہ سو چھتیس میں ہریہر اور بکہ کے دوارہ ہوئی تھی یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں آپ پہ بھارت کے مکھ نیادیس کی نیوکتی کون کرتا ہے بہت ہی آسان سا کوشن پردہان منتری راسترپتی سنسد یا اپراشٹرپتی تو یہاں پہ رائیٹ انسر ہو جائے گا راسترپتی کرتا ہے آپسن بی نیکس کوشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سا گوہ کا لوک نتے ہے گوہ کا لوک نتے کون ہے فگڑی مانچ بیہو یا فگوہ تو یہاں پہ فرنڈس رائیٹ انسر کیا ہو جائے گا گوہ کا جو لوک نتے ہے وہ ہے فگڑی ٹھیک ہے اور مانچ موسٹ امپورٹنٹ ہے فرنڈس مدی پردیس کا لوک نتے اور بیہو اسم کا ہے اور فگوہ ہے یہ فرنڈس جھارکھنڈ بیہار سائیڈ میں یہ نرتف فہمس ہے اور فرنڈس نرتف پہ ہم لوگوں نے ٹرک کے مادے ہم سے ایک ویڈیو ڈسکس کیا ہے اس کا لنک میں آئی وٹن پہ دے دوں گا اسے آپ ضرور دیکھیں ٹھیک ہے نیکس کوشن یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک پرائیم منسٹر تو ریمیمبر میموریز آف ای ملیٹری چیف نامک پچھتک کس پورب نو سینہ پرمک دوارہ لکھی گئی ہے دیویندر کمار نرمل کمار ارونک پرکاس یا سسیل کمار تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا آپسن ڈی سسیل کمار دوارہ لکھی گئی ہے اس میں کیا ہے فرنس آٹل ویہاری واجبئی کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں محمد گوری اور پرتوی رات چوہان کے بیچ کونسا ید لڑا گیا تھا محمد گوری اور پرتوی رات چوہان کے بیچ بکسر کا ید پانی پت کا ید اس کے بعد میں ترائین کا ید یا ان میں سے کوئی نہیں تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن سی ترائین کا ید پہلے ترائین کے ید میں کیا ہوا تھا پرتوی رات چوہان جیت گئے تھے لیکن دوسرے ترائین کے ید میں محمد گوری جیتا تھا نیکس کوشن دیکھتے ہیں بھارت میں کمیونسٹ پارٹی کا گھن کس ورس ہوا تھا کمیونسٹ پارٹی کا گھن کس ورس ہوا تھا اور فرنس سے ترائین کے ید تھے یہ 1191 اور 1192 میں ہوئے تھے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوشن یہاں پہ بھارت میں کمیونسٹ پارٹی کا گھن کس ورس ہوا تھا 1927, 1925, 1930, 1942 تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا 1925 میں ہوا تھا بھارت میں کمیونسٹ پارٹی کا گھن یہ بھی ایمپورٹنٹ کوشن ہے یہ ایمن رائے کے دورہ ہوا تھا یہ بھی ایمپورٹنٹ دیفرنس نیکس کوشن دیکھتے ہیں نملکت میں اسے کس مہت پونڈ چیز کو بھارتی سمیدھان میں صوبیت سماجوادی گھن راج سنگی USSR سے لیا گیا ہے تو USSR سے کیا لیا گیا ہے آپسن اے ہے پنچ برسی یوجنا آپسن بھی ہے سمبرتی سوچی آپسن سی ہے مولک ادکار آپسن ڈی ہے پرستابنا تو USSR سے لیا گیا ہے پنچ برسی یوجنا یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے USSR سے پنچ برسی یوجنا لی گئی ہے جو کہ اب یوجنا آیوگ جو پہلے تھا اس کا گٹن فرنٹس پندرہ مارچ 1950 کو ہوا تھا لیکن اب اسے ریپلیس کر کے نیتیا یوگ آ گیا ہے ایک جنبری 2015 سے پہلی پنچ برسی یوجنا کئی بر پوچھ لیتے ہیں تو 1951 سے 52 تک چلی تھی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں سمبرتی سوچی ہے یہ سمبرتی سوچی کہاں سے لی گئی ہے اور آسٹریلیا سے لی گئی ہے ٹھیک ہے مولک ادکار ہیں مولک ادکار کہاں سے لی گئے ہیں امریکہ سے لی گئے ہیں اور پرستاب نہ یہ بھی امریکہ سے لی گئی ہے نیچٹ شوشن دیکھتے ہیں نیمبلک ادکار میں سے کونسی کوسی کا انگ کو آتم گھاتی تھیلی کے روپ میں جانا جاتا ہے آتم گھاتی تھیلی کے روپ میں کونسی کوسی کا انگ کو جانا جاتا ہے اپنسن ای ڈی این ای اپنسن بی لائیسوسوم اپنسن سی مائیٹروکانڈریہ توپ دھاتو نملکت میں سے کس کا مصرن ہے توپ دھاتو کس کا مصرن ہے تامبہ جستہ سیسا تامبہ سیسا چاندی تامبہ لوہا نکل تامبہ جستہ ٹن تو رائٹ آنسر آپسن ڈی ہو جائے گا تامبہ جستہ ٹن تامبہ یہاں پہ لگ بگ نائنٹی پرسنٹ کے قریب ہوتا ہے اور سات اٹھ پرسنٹ ہوتا ہے ٹن ہوتا ہے اور جستہ ایک سے دو پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن ہاں پہ دیکھ لیتے ہیں گول گمبج بھارت کے کس راجے میں است استحت ہے کیرل کرناٹک مدبردیس یا راجستان تو رائٹ آنسر آپ کے کرناٹک ہو جائے گا اور کرناٹک میں فرنس بیجا پر میں استحت ہے گول گمبج اور یہ محمد عادل سہا کا مقورہ ہے جس کا نرمان 1656 اس بھی میں ہوا تھا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا گمبت بھی ہے یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں بیری ویری روک کس بیٹامین کی کمی کے کارن ہوتا ہے تو بیری ویری روک بیٹامین بی کی کمی کے کارن ہوتا ہے لیکن بیٹامین بی میں سے کون کون سے بیٹامین کے کارن ہوتا ہے تو آپسن اے ہے بیٹامین بی ون آپسن بی ہے بیٹامین بی 3 نیکسٹ آپسن ہے بیٹامین بی 6 بیٹامین بی 12 تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا بیٹامین بی ون کے کمی کے کارن ہوتا ہے بیری ویری بیٹامین بی ون کا نام ہوتا ہے تھائمین نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سا ویسو کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے امپورٹن کوشن ہے کون سا ویسو کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے آپس اپسن بھی لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم اپسن سی موٹیرہ کرکٹ اسٹیڈیم اپسن ڈی ہے ایڈن گارڈن تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا موٹیرہ کرکٹ اسٹیڈیم اپسن سی جو احمد آباد گجرات میں استدھت ہے جس کا نام سردار واللہ بھائی پٹیل کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے تو یہ ویسو کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں گرجیت کور نملکت میں سے کس کھیل سے جڑی ہیں گرجیت کور نملکت میں سے کس کھیل سے جڑی ہیں اپسن اے ہے کرکٹ اپسن بھی ہے ہاکی اپسن سی فوٹوال اپسن ڈی کشتی تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن بھی ہاکی سے جڑی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جو محلہ ہاکی ویسو کب ہوئے تھا اس میں سب سے زیادہ گول کیے تھے گرجیت کورن نیکس کوشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کونسی اتکرشت گیس کا اپیوگ سمبیدنا ہاری ایجنٹ انیس تھیکٹک ایجنٹ کے روپ میں کیا جاتا ہے آپریشن سے پہلے جو مطلب انیس تھیسیا کیا جاتا ہے اس کے اپیوگ میں کیا جاتا ہے یہی پوچھ رہا ہے تو ان میں سے کونسا کیا جاتا ہے نیون زینون آرگن یا ہیلیم تو رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پہ آپسن بھی زینون کا اپیوگ کیا جاتا ہے انیس تھیکٹک ایجنٹ کے روپ میں ناکش کوششن دیکھتے ہیں بھارتی راشتری کانگریس کے انیس میں ستر کے ادھکش کون تھے کوششن تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے انیس میں ستر کے ادھکش کون تھے آپسن اے ہے لال موہن گھوز آپسن بھی ہے سرندرنات بینر جی آپسن سی ہے گوپال کرشن گوکلے آپسن ڈی ہے مہاتمہ گاندی تو انیس میں ستر کے ادھکش تھے لال موہن گھوز ٹک ہے اور فرنس مہاتمہ گاندی تھے یہ انیس سو چوبیس میں جو بیل گاؤں میں سمیلن ہوا تھا اس کے ادھکش تھے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے باقی کا فرنس اٹھارہ سو پچاسی میں بھارتی راشتری کانگریس کا گٹھن ہوا تھا اور اے او ہیوم کے دورہ ہوا تھا نیکس کوششن دیکھتے ہیں نائٹ روجن استطیق کرن کے لیے کون سا سہجیبی جمعیدار ہے نائٹ روجن استطیق کرن کے لیے کون سا سہجیبی جمعیدار ہے لیکٹو ویسلز رائزو بیم ایزٹو ویکٹر ان میں سے کوئی نہیں تو رائٹ انسر ہو جائے گا آپسن بی رائزو بیم ہوتا ہے یہ نائٹ روجن استطیق کرن کے لیے یہ سہجیبی جمعیدار ہوتا ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سا دیس کوئلے کا سب سے بڑا اتپادک ہے کوئلے کا سب سے بڑا اتپادک کون سا دیس ہے آپسن اے برازیل آپسن بی بھارت آپسن سی امریکہ آپسن ڈی ہے چین تو رائٹ انسر ہو جائے گا آپسن ڈی چین ہے یہ کوئلے کا سب سے بڑا اتپادک ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے گدر یعنی کی کرانتی کے سمیں بھارت کا گورنر جنرل کون تھا تو اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے سمیں بھارت کا گورنر جنرل کون تھا لارڈ کیننگ لارڈ ماؤنٹ ویٹنگ بیلی ایم بینٹ کے لارڈ کرزن تو رائٹ انسر یہاں پہ ہو جائے گا لارڈ کیننگ نیکس کوششن دیکھتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ بھارت میں پرثم اس تھاپت پرماڑو سہی انتر کون سا تھا پہلا ایٹومک پلانٹ جو بھارت میں تھا وہ کون سا تھا تارہ پور پرماڑو سہی انتر کیٹے نوم پرماڑو سہی انتر کون کولم پرماڑو سہی انتر یا نروڑا پرماڑو سہی انتر تو یہ فرنڈز تارہ پور پرماڑو سہی انتر مہاراشر کا یہ پہلا پرماڑو سہی انتر تھا جو انیس سو ساٹھ میں اس تابط کیا گیا تھا نیکس کوشن لاز کوشن یہ کوشن فرنڈز آپ لوگوں کی لئے ہے اس کا انصر آپ کو کمنٹ میں کرنا ہے پانچ سر اوپیک کے نوٹ کے پیچھے کس کا چیتر ہوتا ہے منگل یان انڈیا گیٹ لانی کی لال گلا اس کا انصر کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آئی ہوپ فرنڈز ویڈیو آپ کے لئے ہیل فول لگا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے بار